یروشلنگ کی مغربی دیوار پر عام طور سے یہودیوں کے نئے سال کی تقریب روش حشانہ سے کئی روز پہلے ہزاروں عبادت گزاروں کا حجوم ہوتا ہے لیکن اس سال سماجی فاصلے کو مدے نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے محدود گروپوں میں آنی دیا جا رہا ہے روش حشانہ وہ دن ہے جو بنیادی طور پر عبادت میں گزرتا ہے اور زیادہ تر دعائیں بڑے پیمانے پر اجتماعات میں کی جاتی ہیں لہٰذا اب تمام یہودی عبادت گاہوں کو فکر لاحق ہے کیونکہ وہ قواعد پر عمل کرنا چاہتی ہیں اس وقت ایک بند جگہ پر صرف دس افراد کی اجازت ہے یا کھلی جگہ پر صرف بیس افراد کی یہاں تک کہ وہ لوگ جو بہت بڑی کھلی جگہ پر عبادت کی منصوبہ بندی کر رہے تھے اب تمام قواعد اور زوابط کی پابندی کے لیے کوششیں تیز کر رہے ہیں کرونا وبا کے آغاز سے ہی انتہائی قدامت پسند مسلکوں سے تعلق رکھنے والی یہودی وبا کا سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں بہت سے لوگ اجتماعی عبادت پر پابندیوں کو نظر انداز کرتے رہے اسرائیلی عرب جو آبادی میں بیس فیصد سے زائد ہیں ان میں بھی بڑی تعداد میں کیسز سامنے آئے کیونکہ شادیوں کی بڑی تقریبات جاری رکھی گئیں ام الفہم کے علاقے میں شادی بیا کی تقریب کرونا کیسز کا باعث بنی اب روزانہ کی ریپورٹس میں کرونا وائرس مسلسل بڑھتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے یہ تباکن ہے ہم نے لوگوں کو متنبع کیا لیکن لوگوں نے توجہ نہیں دی یہاں تک کہ بعض اوقات انہوں نے ہدایات کو نظر انداز کیا اور اب ہم حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں سے سختی سے پیش آئیں یہ ان کی بلائی کے لیے ہے تاکہ حالات کو قابو میں رکھا جا سکے نئے ملگیر، لوگ ڈاؤن سے سکول، شاپنگ مالز، ریسٹورانٹس، سرکاری دفاتر اور بہت سے کاروبار بند ہو گئے ہیں لوگوں کو کھانا اور دوائی خریدنے کے سوا اپنے گھروں سے صرف پانچ سو میٹر تک سفر کرنے کی اجازت ہے پولیس کا کہنا ہے کہ خلاف فرضی کرنے والوں پر بھاری جرمانہ آئد ہوگا اسرائیلی پولیس کی مدد سے حکومتی فیصلے پر عمل درامت ہوگا جس میں ہزاروں پولیس افسران شامل ہیں جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پورے ملک میں مکمل کرفیو اور لاکڈاؤن عمل میں لائے جائے گا اسرائیل کی قیادت نے پہلا لاکڈاؤن مارچ اور اپریل میں نافذ کیا تھا یہ دنیا میں ابتدائی اور کامیاب ترین کوشوں میں سے ایک تھا معیشت کو دوبارہ شروع کرنے اور شہریوں کی آسانی کے لیے حکومت نے مئی میں زیادہ ترپابندیاں ختم کر دی جس سے مزید کاروباری اداروں کو کام کرنے کا موقع ملا لیکن ناکدین کہتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے کوئی ماسٹر پلان نہیں تھا وائرس کبھی نہیں تھکتا یہ اندھیرے میں رہتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا ہے اور ایک بار جب ہم نے معیشت کو بہت تیزی سے اور پیچھے دیکھے بغیر دوبارہ کھل دیا تو دیگر سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں اور جب مسئلہ دوبارہ شروع ہوا تو علامت پر بھی توجہ نہیں دی گئی وبا کے خلاف مناسب منصوبہ بندی میں ناکامی کی شکایت کے ساتھ شہری پہلے ہی مہینوں احتجاج کر چکے ہیں اور اب بہت سے اسرائیلیوں کو سیاستدانوں اور طبی حکام پر دوبارہ اعتماد کرنے کی وجہ کم ہی نظر آتی ہے لینڈا گرینڈسٹین کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل وائس آف امریکہ